ادھر کازمی صاحب آپ کی طرف آنے یہ صرف فرمائیے گا کہ میرے جو اب تک تجربہ جنرلزم کا وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کے دو فیس ہیں ایک فیس یہ ہے کہ اگر تو آپوزیشن میں ہے وہ ایک فری میڈیا چاہتے وہ یہ کہتی ہے کہ انڈیپنڈنٹ میڈیا ہونا چاہیے اور اسے اجازت ہونی چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر بھی ہیں تو جائیں ان کے خیالات کا اظہار کریں اور میاں نوازشی صاحب جو ہے نا ان کے خلاف بھی بات کریں ان کی حمایت میں بھی بات کریں لیکن جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو اس کا ویو مختلف ہو جاتا ہے مثلا پیکا کا قانون ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پناہ تھا اور اس وقت جو ورجن تھا پاکستان تحریک انصاف کو آپ کے سامنے آج اگر حتیق عزت کا ایک قانون بن گیا ہے پنجاب میں تو پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا موقع اس سے پہلے مریم نوازشی صاحبہ کا موقع مختلف تھا پی بس پارٹی کا مختلف تھا تو یہ جو ایک پولڈرازیشن اس ٹائپ کی ہے نا اس سے بھی جنرلزم کی مت مار دے جی میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں جس طرح ابھی اگر تحریک انصاف والے بہت سارے معاملات میں کہتے ہیں کہ جی میڈیا پہ یہ بولنے نہیں دیا جا رہا میڈیا پہ وہ بولنے نہیں دیا جا رہا اس وقت جب ان کی اپنی حکومت تھی میڈیا ریگولیٹری آرہی تھی یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے پیکا کوانین میں جو تبدیلی کی گئی اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے اور کہتے تھے جناب اگر آرمی چیف کے خلاف کوئی بولے گا تو یہ غدار ہے یہ بقاعدہ ان کی قیادت کہتی تھی اور اب وہ خدا نہ خواستہ کس قسم کی عرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سمجھوں کہتے ہیں یہ تو ڈیموکراتک رائٹ ہے کہ ہمارے ہارے دارے سے پوچھیں تو ایشو وہی ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوں جب آپ کے پاس پاور ہو اس وقت آپ کا کیا ہے اس دور میں شہباز شریف صاحب جا کے صحافیوں کے ساتھ کیمپ میں زمین پہ بیٹھتے تھے مریم اورنگزیب صاحبہ جاتی تھی مریم نواز شریف صاحبہ جاتی تھی لیکن آج وہ اتقیزت کے بل لے کے آ رہے ہیں آج وہ فائر وال لے کے آ رہے ہیں اور کل جب یہ دوبارہ اپوزیشن میں ہوں گے تو یقین کیجئے یہ پھر یہ کہیں گے دوسرا جو جرنلزم کو یہاں پہ ایک ہوا ہے کہ پرنٹ کی حد تک نا ابھی بھی اگر آپ نے ڈیٹیل سٹوری پڑھنی ہونا تو آپ کو صبح اٹھ کے دو تین نیوز پیپر پڑھنے پڑھ جو آپ کو ڈیٹیل میڈیا میں تو ہو یہ گیا ہے کہ بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز اب میں ایک بن القومی ادارے کے ساتھ تھا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں نے ایک سٹوری نومبر اٹھائیس نومبر کو کمپلیٹ کر کے سب کچھ کر دیا اور وہ سٹوری جو ہے چھپی جو ہے اگلے سال کی تیرہ جنوری کو دو مہینے تقریباً اس کو لگے سکروٹری ہوتے رہے چیک ہوتے رہے ہم خود ریسرچ کرتے رہے کیا الیکٹرونک میڈیا کا موڈل جو ہے وہ صحافیوں کو یہ ٹائم دیتا ہے وہ سوشل میڈیا کو دوسرے زیادہ خوف نہ آتا ہے آپ کے کان میں کسی نے پھوک بار دی یہ ادھر سے پھوک آتی ہے دوسری طرف سے کیمرہ ابھی خبر آئی ہے ابھی خبر آئی ہے اور ایسی خوفنا خبر ہوتی ہے جس کا تو نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہم نے صحافیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے جس طرح کا ایکنومک موڈل ہے صحافیوں نے سروائیو کرنا ہے اپنے فیملیز کو پالنا ہے تو انہوں نے آپریٹ کرنا ہے آپ کسی بھی صحافی کو موقع دیں یقین کیجئے وہ کہے گا کہ مجھے آپ تنخواہ مل رہی ہو میں ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک سٹوری پہ کام کروں گا اور بہترین سٹوری لے کے آنگا لیکن کیا یہ موڈل ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو میرے خیال میں صحافت کے ساتھ جو ظلم ہوئے جہاں پہ صحافیوں کا میڈیا کا اپنا قصور ہے وہاں پہ جس طرح کا ایکنومک موڈل بن گیا ہے اس کا بھی ایک بڑا کردہ پرائی صاحب ویسے مرضی کے دالتے چاہیے سب کو مرضی کا لیکشن کمیشن چاہیے مرضی کی اسٹیبشمنٹ چاہیے اور اس کے ساتھ مرضی کا میڈیا بھی چاہیے ویسے ایک عجیب سی بات ہے تو یہ میڈیا کتنے لوگوں کی مرضی کو سرف کر سکتا ہے میڈیا سرف کرے نہ کرے سب میڈیا پہ چڑھائی ضرور کرتے ہیں یعنی اگر الائنمنٹ کے اس دور میں خبر ٹھیک ہے لیکن اس پہ بھی چڑھائی ہو جائے ہاں ہاں وہ بعد میں سچی ثابت ہو جاتے ہیں نہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ خبر ٹھیک ہے اور الائنمنٹ کے اس دور میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ ایڈیٹیفائیڈ اس کا ساتھی ہو میڈیا تو جو پروفیشنل کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ماؤتھ ہرگن نہ بنیں ان کو ہر طرف سے گالی پڑتی ہے نیوٹرل ہے نا نیوٹرل ہے تو ساری پارٹی ہے ناراض نہیں بات وہی ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے یہ فلوسفی آج ہے معاشرے میں کہ آپ نے نیوٹرل نہیں رہنا نیوٹرل نیسیسلی ان مائی پرسپیکٹیو ایڈا میڈیا پرسن میند پروفیشنل کہ جو ہماری پروفیشنل پرسوٹس ہیں دمہ داری ہیں ہم ان کو سامنے رکھیں نہ کہ فلان خوش ہو رہے فلان ناراض ہو رہے اب دوسری بات ہر دور کا ایک کلچر بنتا ہے آپ نے حکومتوں کی بات کی پی ٹی آئی نون لیگ دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ کا ہم نے زرداری دور بھی دیکھا ہے آپ بھی وہ صدر ہیں لیکن اس وقت وہ صدر ایگزیکٹیو والی پاور کے ساتھ تھے سارا سارا دن شام غریبہ پڑی جاتی تھی اس وقت بیٹھ کے انہوں نے تو ٹولریٹ کیا خود پیراڈاکسیکل سیچویشن ہے کہ جنرل مشرف نے ٹولریٹ کیا یہ جو موں کو خون لگا سب کے موں کو اس پارشیلٹی کا یا غیر ذمہ داری کا وہ تو جنرل پرویز مشرف کے خلاف لگا جنرل پرویز مشرف ڈکٹیٹر تھے وہ جنرل تھے ملک میں جمہوریت نہیں تھی لیکن سب کو بولنے کا موقع تھا اور سب بولتے تھے یہ بھی نہیں ہے یہ وہ تلخ سچا جو صحافی بہت کم بولتے ہیں کہ جنرل ازادی مشرف میں تو اس وقت ریپورٹر تھا انکر تو میں بعد میں بنا میں ریپورٹر تھا کون سی ایسی خبر ہے جو مجھے میں نے لکھی ہو اور مجھے کسی نے کچھ کہا کہ کیوں لکھی گئی ہے ہاں اگر کسی کو کچھ کہا گیا تو غلط خبروں پہ کہا گیا میں تو اور طرح کا جنرلیس ٹو میرے پاس ڈاکیمنٹ ہوتے ہیں یا میں دیکھ کے پھر میں خبر دیتا ہوں اور میں بڑی سنسٹیف بھی خبریں دیتا رہا ہوں لیکن کبھی کسی نے کوئی ہے سیملر وہ آسے والی زرداری صاحب کے دور میں بھی تھا کہ میں نے شامہ غریبہ کی بات کیا آپ سمجھ گیا ہوں گے میکن وہ صبح لگتے تھے کہ جی آج حکومت گئی ہے نو بجے ختم گرگ اٹھتے تھے نو بجے گیرہ بجے چوہ ختم گیا لیکن اس کے بعد جب ایک باقیدہ کوئی پلان بنا کہ نہیں ہم نے اس کو ہٹانا ہے اس کو رکھنا ہے اس میں آکے یہ ساری چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں نا پیرا شوٹر آگئے پیرا ٹروپرز آگئے پیرا ٹروپرز نے آکے اب بھی تو دیکھیں آپ جینورن جنرلسٹ ہیں کانمی صاحب نے خود کام کی ہے بین الاقوام کے دارے میں اچھا مدرباز صاحب ہمارے استادوں کی حیثیت رکھتے ہیں جو واقعی جینورن جنرلسٹ ہیں جو جنرلزم میں ہی آگے آئے ہیں انہی کے کنسار نے باقی آج کے کسی بندے کو بلالے مجالے وہ کہیں گے کہ نہیں جو میں ہوں بس میں ہوں بیک گرونڈ سے واقف نہیں ہوتے یہاں میں ایک چھوٹا تھا واقعہ بیان کر کے بریک لوں گا ملک صاحب یہ ملک مراج خالد صاحب تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک یونیسٹی ہے اس کے وہ ریکٹر بھی رہے ہیں اسلامباد کے اندر تو ایک بار اس یونیسٹی سے ریلیٹڈ میں نے ایک کولم لکھا تھا اور ملک صاحب جو نے ملک صاحب مجھے فون کیا فون کر کے انہوں نے کہا کہ یار آپ بیٹا میرے پاس آؤ میں آپ کے ساتھ گفتو کرنا چاہتا ہوں میں ان کے دفتر چلا گیا دفتر جا کے انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا گاڑی میں بٹھا کے اپنے کیمپس میں لے گئے لے جا کے انہوں نے کہا کہ یار جو آپ بات کر رہے وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں آپ دیکھ لو میں نے لکھا تھا کہ یہ جو بوشنیاں سے لوگ آئے ہیں ان کو یونیسٹی کے کیمپس کے اندر ٹھہرا دیئے اس نے یہ پورا کیمپس دیکھو یہ بلکو ٹوٹل خبر غلط ہے تو بڑے پیار سے انہوں نے مجھے سمجھایا اور میں نے اسے کہا جی میں اس کی وضاحت کرتے تھا انہوں نے کہا نہیں وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہیں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے فیکس غلط ہیں تو ایک سائیڈ سے نا جو پرانے سیاستدان تھے وہ کسی کو اپنا دشمن ہی بناتے تھے وہ اس کے فیکس کلیر کرتے تھے لیکن اب وہ وقت نہیں ہے اب لوگ آپ کو فیکس نہیں دیتے آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے اپنا ویو نہیں دیتے جب آپ کے پاس دوسرے لوگوں کا ویو نہیں ہوگا تو پھر امپارشیلٹی کیسے کریئٹ ہوگی مزہ صاحب چھوٹی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ مزہ صاحب آپ نے جب جنرلزیب سٹارٹ کی تھی ظاہرے ابھی بھی آپ ماشاءاللہ ٹھیک تھاک زبردست قسم کے سیزن جنرلسٹ ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر پارٹی اپنا ویو دیتی تھی وہ آپ کو لکھ کے بجواتے تھے اپنے شو میں اپنے ترجمان کو بھیجتے تھے کہ وہ آپ کے فیکٹس دیکھ کرے بات کرے لیکن اب کوئی پارٹی یہ نہیں کرتی وہ صرف آپ کو پوش کرتی ہے وہ کہتی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں صرف وہی بات درست ہے اور اگر آپ نے وہ نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمارے مخالف ہیں تو اب دوسرا ویو اگر آئے گا ہی نہیں تو نیوٹرل کیسے ہوگا میڈیا پھر